ایک کے بعد ایک مشکل سینجی سٹیشنز اور سنتوں کو تین روز مزید گیس نہیں ملے گی ایگرو ٹیمینل مرمتی کام کی وجہ سے بند آر ایل اینجی کی ری گیسیفیکیشن نہیں ہو سکے گی گیس چور اور میٹر ٹیمپر کرنے والوں کی شامت لیباٹری ریپورٹ موصول ہونے پر کر روای کا آغاز ملویس افراد کے گھروں میں جرمانہ بل بھیجوانے کا ملک شور ایکشن پر ری ایکشن دکھانے والے پر قانونی ایکشن ری سائیکلنگ یونٹ نہ لگانے پر نوٹس پاؤنٹ علیہ مسلنے کا معاملہ آگ بگولہ ہونے والے سرویس ٹیشن مالک کے خلاف مقدمہ درج مقدمے کا کار سرکار میں مداخلت کی دفعات کو شامل کیا گیا دھام سے شادی کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں شادی ہالز بانت بوکنگ ہولڈرز کی آخری امید بھی ختم تین گھنٹے سربا مہر شادی ہالز کھولنے کی جازت نہیں ملے گی میٹرپولیٹن کارپریشن نے صاف انکار کر دیا ریگرول آئیزیشن مکمل ہونے پر ہال کو ڈی سیل کیا جائے گا چیف آفیسر ایم سی ایل ہال بند ہونے پر مالکان بھی بے حال ظلہ انتظامیہ کے خلاف مالکان اور ملازمین کا احتجاج مظاہرین کا حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ خانہ ضائع ہونے سے بچانے کی قانون سازی نہیں ہوئی شادیوں دیگر تقریبات اور گھروں کا اضافی خانہ ضائع ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں زائد خانہ ضائع کرنے کے خلاف درخواست عدالت کا خانہ بچانے کیلئے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم وفاقی حکومت فوڈ آثورٹی سے جواب تلد موسیقی دہشت گردوں کو واضح پیغام ہم درنے والے نہیں چانوں کی پرواہ کیے وغیر ملک کا تحفظ یقینی بنائیں گے دہشت گردی کے خاتمے کا عظم کر رکھا ہے شہدہ کی قربانی لا زبال ہے آئی جی پنجاب کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو یادگار شہدہ پر حاصلی پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی سانیہ چیرنگ کراس کے شہدہ کو بھرپور خیراج عقیدت پیش موسیقی شہید کیپٹن احمد مبین کی بوڑی والدہ اپنے لخت جگر کو یاد کر کے عشق بار دبی اور غمگین آواز میں اپنے بیٹے کی جدائی کی داستان لاہور نیوز کو سنائی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب اپنے بیٹے کا نام شہدہ میں سنتی ہو احمد مبین کا بشپن اور زندگی کا ہر موڑ عالی تھا شہید کی والدہ کی گفتگو پسمت کا دھنی تھا اللہ حرماق کو ایسا بیٹا دے کسی بھی صورت یہ ضرور میری دعا ہے کہ آپ سب میں کیپٹر مبین ہو شہدہ چیرنگ کراس کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الہمرہ میں سیمینار ٹرافک وارڈن سمیت شہدیوں کی کسیر تعداد میں شرکت احمد مبین کی اہلیا خطاب کے دوران آبدیدہ سیمینار میں موجود لیڈی ٹرافک وارڈن کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں تالیا مجا کر شہید کی خدمات کو سراہا سی ٹیو لیاقتل ملک کی کیولی ٹراؤن میں شہید احمد مبین کی قبر پر حاضری سانیہ چیرنگ کراس کے مقام پر شمے روشن شہدہ کو بھرپور خیراج عقیدت پیش سانیہ سائیوال پنجاب حکومت کا جائی ٹی کو انیس فروری تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی زیر صدارت آلہ سطح کے اجلاس میں جائی ٹی کی تحقیقات کا جائزہ جائنٹ ایکشن ٹیم رپورٹ جمع کرانے کے بارے میں ہائی کورٹ کو بازابتہ آگاہ کرے گی جائی ٹی تحقیقات میں اہم پیش رکھ موقع سے ملنے والے خال پولیس اہلکاروں کی بندوقوں سے میچ کر گئے واقع کے عام اینی شاہد ڈاکٹر ندین بھی شامل تفتیش نشان کا دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ تھا خلیل اور اس کی فیملی بلکل بے گناہ ہے وزیر اطلاق کا دعبہ فیاضل حسن چوہان کی شہباز شریف پر بھی تنقیب بولے شہباز شریف کو خوشی سے چیرمن پی اے سی نہیں بنایا اپوزیشن اسمبلی کے معاملات روک رکھے تھے اب دودھ کی رکھوالی پر بلہ بیٹھ گیا تو خود شرم کرنی چاہیے نیت میں گرفتار علیم خان بھی پنجاب اسمبلی آئیں گے پنجاب اسمبلی کے اچلاس اٹھارہ فروری کو طلب کرنے کی تجویز علیم خان کے پروڈکشن آرڈر سمیں دیگر مسعودات پیش کیا جائیں گے میکمہ قانون نے اسمبلی وزیراعلا پنجاب کو ارسال کر دی نیا بلدیاتی نظام کیا ہے کیسا ہوگا وزیر بلدیات بشارت راجہ حرکت میں آگئے بولے بلدیاتی داروں میں بے یقینی جلد ختم کریں گے سیکیرٹری بلدیات سے نیا مسعودہ منگوالیا کوشش ہے کہ جلد جتنا ممکن ہو قانون منظور کروائے نئے سال پر نئے ایڈمیشن کرنے دو پیف پارٹنر سکولز انتظامی و مطالبات کے لیے سڑکوں پر آ گئی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن دفتر کے باہر احتجاج حکومت نے نہ واجبات ادا کیے نہ ہی نئے داخلوں کی اجازت دی پیف پارٹنر سکولز پر آئیت پابندی فوری ہٹائی جائے مظاہرین کا مطالبہ غیرت کے نام پر ہوا کی ایک اور بیٹی قتل مانگا منڈی میں اٹھارہ سالہ لڑکی کے قتل کا ڈراب سین لڑکی کے والد اور بھائی نے اٹھارہ سالہ شمہ کو قتل کرنے کے بعد نکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی والد نے فارنگ کر کے بیٹی کو قتل کیا اٹھارہ سالہ شمہ کے والد زلفقار اور بھائی ندین نے اعتراف جرم کر لیا ترجمان پولیس واردات میں استعمال ہونے پر پسٹول برامر سستے رمضان بازاروں میں کروڑوں کی اہرا پھیری میکمہ انٹی کرپچن نے گڑبر کی تحقیقات شروع کر دی بوگس بلز کے ذریعے 38 کروڑ کی ادائیگیوں کا انکشاف سال دوزار سترہ اور اٹھارہ میں رمضان بازاروں کے لیے ٹینٹ ائرکولر سمیت دیگر سامان کی خریداری کی تحقیقات ہوں گی میکمہ انٹی کرپچن نے آج ٹی ایم او سمیت کانٹریکٹس کو طلب کر لیا شہر کے تاجر ایف بی آر کے چھاپوں کے خلاف پھٹ پڑے مرکزی دفتر میں تاجر رہنماؤں کی پریس کانفرنس ٹیکس بار اور تاجر قیادت پر مشتمل بورڈ بنانے کا مطالفہ تاجر رہنماؤں بولے حکومت ایف بی آر کو کنٹرول کرے تاجروں کے خلاف چور چور کی صدائم بم کی جائیں حکومت خوش کے نہ ہن لے نفالی صفیر میس سوال ماس کا دورہ لہور چیمبر لہور چیمبر آف کامرس کے عدیداروں سے ملاقات باہمی تجارت، معاشی اور اقتصادی مور پر تبادلہ خیال پاک نفال معاشی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے لہور چیمبر آف کامرس کے کردار کو سراہا فرمین شریفین کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے سعودیہ کی مدد نہ ہوتی تو ملک ایٹمی قوت نہ بنتا سعودی ولیہ حد کی آمد پر ان کا پرتفاق استقبال کیا جائے گا امیر جمعیت اہل حدیث، سینیٹر علامہ ساجد میر کا راوی روڈ پر سیمینار سے خطاب گومنٹ ٹریننگ کالج فار ٹیچر آف ڈیف میں سیمینار پرنسپل شہزاد حارون بولے سپیشل خواتین کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپیشل بچوں نے رنگا رنگ پرفارمنس پیش کر کے خوب دات سمیتی ڈیم بناو ملک بچاؤ میسیج گرائیمر سکول اسمیر ٹاؤن میں تقریب سابق چیف جسٹس میاں ساکم نسار کی خصوصی شرکت بولے ڈیمو کی تعمیر کے لیے دس ارب روپے کٹھے کیا جا چکے ہیں قائم مقام امریکی سفیر بھی لاہوری ثقافت کے دلدادہ پال ڈویو جانز کے اپنی اہلیا اور وفد کے امرہ دوہر کی سیر حضوری باغ اور شاہی قلعہ کا نظارہ ڈی جی وارڈ سٹی ایتھارٹی کامران لاشاری کی وفد کو بریفنگ شیش محل شاہی فن تعمیر اور دل فریب نظاروں کو سراہا قلعہ میں موجود قبال کی آواز نے مہمانوں پر سہر تاریخ کرتی اور اپنے خوابوں کو تابیر تک کیسے لے کر آئی موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شہوان مفتی کا ایف سی کالج میں خصوصی لیکچر امنی زندگی میں کامیابی کے لیے طلبہ کی راہنمائی بولی اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جاننا ہی اصل ہونا ہے خود کو منفرد بنانے کے لیے تعلیمی خابلیت بڑھانا ہوگی زندگی میں کامیابی کے لیے کمیونیکیشن سکلز بہتر کرنا ہے موسیقی